بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدید دوستو آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں یعنی پورا ٹوٹر میں آپ کو پانچ منٹ کے اندر اندر ایسا سکھاؤں گا کہ آپ اس کے ماسٹر بن جائیں گے اس ٹوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فالورز کیا ہوتے ہیں ٹرینڈز کیا ہوتا ہے ہیش ٹیک کیا ہوتا ہے ٹویٹس اینڈ آر ٹی کیا ہوتا ہے ڈی ایم ٹریڈز اور یہ پریکٹیکل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ کس طرح کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چیلر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے دوستو ٹوٹر کی طرف سب سے پہلے براؤزر میں ہم ٹوٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اکاؤنٹ بنانا آپ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہوگا اس پہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا وہ ان کا سائن اپ کر دیں اور وہ فارم فیل کر کے آپ کا ایکاؤنٹ بن جائے گا پھر آپ نے آ جانا ہے ٹوٹر پر ٹوٹر جب آپ کولیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز سب سے پہلے جو سکرین آئے گی ہوم سکرین اس کو کہتے ہیں یا فیس بک میں اس کو وال کہتے ہیں تو یہ سکرین آپ کے سامنے آئے گی یہاں پر وہ ٹویٹس آپ کو نظر آئے گی جن لوگوں کو آپ نے فالو کیا تو ان کی جتنی بھی ٹویٹس ہوگی وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگی جس طرح فیس بک میں آپ کے سامنے وال پر وہ چیزیں شو ہوتی ہیں جو آپ کے فرینڈ ہے یا جن کو آپ نے فالو کیا ہے تو آپ کے سیم یہاں پر ٹویٹر میں بھی ہے اچھا یہاں پر میں سب سے پہلے ہوم کے ساتھ جو آئیکن ہے جس پہ میری پکچر بھی بنی ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فالوینگ یہ فالوینگ وہ لوگ ہیں اس میں مختلف سیاسی شخصیات شامل ہیں اس میں مختلف ٹی وی چینلز شامل ہیں اور انٹرسٹنگ ٹوپکس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو میں نے فالو کیا ہوا ہے اگر میں اس کو کلک کر دوں تو وہ تمام لوگوں کی لسٹ آ جائے گی جن کو میں فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح وہ لوگ جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ فالوورز کہلاتے ہیں یہ جیسے چھے ازار پانچ سو ستانوے میرے فالوورز ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری چیزیں اچھی لگتی ہے اور انہوں نے مجھے فالو کیا ٹویٹر پہ زیادہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فالوورز بنائے جائیں پروفائل آپ کی وہی پروفائل اس میں آپ کی متعلق لکھا ہوتا ہے آپ کی ڈیٹ آو برت وغیرہ وغیرہ آپ نے جو جو چیزیں شیئر کی ہوتی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہوتی ہے تو اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ٹویٹ کرنا ہو تو یہاں پر جو پلس اور پر کا نشان آ رہا ہے اس پر آپ کلک کر دیں یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کوئی سا بھی جیسے میں لکھتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم دوستوں جی اب اس کو میں نے کلک کروں گا تو یہ ٹویٹ ہو جائے گی ٹویٹر میں یہ ہے کچھ لیمٹ ہے کریکٹرز کی کہ اس سے زیادہ ہم بڑا ٹویٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس سے بڑا ٹویٹ کرنا ہو تو یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ دیں اور یہ نیچے جو پلس کا نشان آ رہا ہے یہ کلک کریں تو اس کے ساتھ ہی دوسرا ٹویٹ بھی اس کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا اس کو تریڈنگ کہتے ہیں یہ تریڈ ہوتا ہے یعنی آپ کا ایک میسج ایک میسج میں نہیں آ سکتا تھا تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ تریڈنگ کہلاتی ہے اس کو تریڈ کہتے ہیں اچھا میں ڈیلٹ کر دیتا ہوں باقی چیزیں اس میں سے یہ میں نے دوسرا تریڈ بھی ڈیلٹ کر دیا اور یہ تیسرا تریڈ بھی ڈیلٹ کر دیا اچھا دوستو اس کے علاوہ یہ دوسرا جو آئیکن بنا ہوا ہے جس پہ یہ سرچ کا بنا ہوا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پر دوستو آپ کو ٹرینڈ نظر آئیں گے ٹرینڈ فور یو وہ ٹرینڈ جو اس وقت پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں وہ باتیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ کی جا رہی ہے جب ہم کسی ٹویٹ کو ہیش کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ ایک ہیش ٹیک بن جاتا ہے اس کا تو لوگ مل کے ایک ہیش ٹیک کے ساتھ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں تو ٹویٹر پر جیسے پی ایم ڈی سی تو لوگ زیادہ اب اس وقت پاکستان میں ٹرینڈ کر رہے ہیں پی ایم ڈی سی چلو دیکھتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی میں کیا ایسا کام ہوا ہے کہ لوگ زیادہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ریلیز نواز شریف اور آزادی مارش اکتوبر ٹویٹی سیون وغیرہ ہم ریلیز نواز شریف کو کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹرینڈ کیوں کر رہا ہے سب سے زیادہ پاکستان میں اس پر بات کیوں ہو رہی ہے تو اس کے مطالق جتنی بھی ٹویٹ سے وہ آپ کے سامنے آگئے زیشان ملک نے کیا ہوا ہے علی اشر نے کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ٹویٹس میں اس ہیش ٹیک کو یوز کیا ہوا ہے ہیش ریلیز نواز شریف ایف ناؤ تو سوری ریلیز نواز شریف ناؤ تو اس ہیش ٹیک کے ساتھ جب آپ اگر ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں یہی پر آکے آپ اس ٹویٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے ٹویٹ کے آگے یہ خود بخود لکھا ہوا آ جائے گا ہیش ریلیز نواز شریف ناؤ اب اس کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا اور آپ کو ٹویٹ کر دیں گے تو اسی ٹرینڈ کا حصہ آپ بھی بن جائیں گے آپ کا بھی اسی ہیش ٹیک کے ساتھ ٹویٹ آ جائے گا اور ان لوگوں میں آپ بھی سمجھ لے شامل ہو جائے گے جو اس ٹرینڈ میں حصہ لے رہے ہیں لوگ زیادہ تر یہاں پر ٹرینڈز ہی چلاتے ہیں اپنی جو ان کی انٹرسٹ کی ٹوپکس ہوتے ہیں ان پر ٹرینڈز لیتے ہیں اگر آپ کسی خاص بندے کو کسی بھی ٹویٹ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کچھ لکھنا چاہتے ہو تو اس کیلئے آپ ایٹ ایٹ در ایٹ آف لکھیں ایٹ در ایٹ آف جیسے میں سنگین خان کو کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں ایس اے ان یا سعید یہ دیکھیں سعید ملک خود ہی آ گیا میں سنگین کو لکھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں سنگین خان آ گیا تو جب ہم ایٹ نشان ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آگے لکھنا شروع کرے تھے تو وہ نام خود ہی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم کوئی سا بھی میسیج لکھ لیتے ہیں جیسے ہم ٹویٹ کریں گے تو اس کے پاس نوٹیفیکیشن چلی جاتی ہے کہ جی بھائی امین نے آپ کا نام منشن کیا ہے اپنے کسی ٹویٹ میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ٹرینڈز ایک ٹرینڈز ہوتے ہیں ملکی ایک ٹرینڈز ہوتے ہیں پوری دنیا میں یا آپ نے اپنی کنٹری کے ٹرینڈز ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس وقت پوری دنیا کے ٹرینڈ میں دیکھنا چاہوں پوری دنیا میں کس چیز پر بات ہو رہی ہے تو آپ یہ اوپر جو سیٹنگ کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کر دیں یہاں پر ٹرینڈ فور یو کو انچک کر دیں اور یہاں پر آپ پاکستان کی بجائے ورلڈ وائٹ سیلیکٹ کر دیں اب واپس آ جائیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ جی ٹرینڈز میں اور چیزیں آنے شروع ہو جائے گی یہ کچھ چائنیز زبان میں لکھا ہوا ہے سٹار وارز وغیرہ ہے اس پر لوگ بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت اس ہیش ٹیک کے ساتھ لوگ زیادہ ٹویٹ کر رہے ہیں یعنی یہ والی گپ چل رہی ہے آسان زبان میں یہ ہے کہ یہ والی گپ اس وقت چل رہی ہے تو میں دوبارہ اپنے پاکستان کو سلٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میرا انٹرسٹ پاکستان کی خبروں میں ہے تو اب ہم واپس جاتے ہیں تو یہ صرف پاکستان کے جو ٹرینڈز ہیں وہ مجھے دکھائے گا اور اس وقت جو گپ شپ چل رہی ہے یہ ہے نوٹیفیکیشن ایریا نوٹیفیکیشن ایریا میں اگر کسی نے آپ کو منشن کیا ہے اپنے ٹویٹس میں کسی نے آپ کو فالو کیا ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں جیسے میں اس پر پلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں ان لوگوں نے مجھے فالو کیا اب جب انہوں نے مجھے فالو کیا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو میں بھی فالو کروں آپ ان کو کلک کرتے جائیں یہ انہوں نے آپ کو فالو کیا اور میں نے ان کو فالو کر دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی شخص کو ڈریکٹ میسیج آپ وال پر یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ پوسٹ نہیں کرنا چاہتے ہو آپ اس کو ڈریکٹ میسیج بھیجنا چاہتے ہو تو یہ جو لفافہ بنا ہوا ہے یہاں پر آپ آ کر آپ کلک کر دیں اور یہاں پر اب یہ جو میسیج کا آئیکن بنا ہوا اس کو کلک کر دیں یہاں پر آپ اس کا نام لکھیں جیسے میں اسی سنگین خان کو میسیج بھیجنا چاہ رہا ہوں یہ سنگین خان کو میں نے سلٹ کر دیا اب نکسٹ پریس کر دیا نکسٹ پریس کرنے کے بعد یہ ہے میں اس کے لکھتا ہوں ہائے برادر اور سینڈ کر دیا تو یہ میسیج صرف اس کے پاس ڈریکٹ لی جائے گا اس کو اور کوئی نہیں پڑ سکے گا تو یہ ایک پرائیویٹ شیٹ ہے یہ اس ایریا میں جہاں پر یہ لفافہ بنا ہوا ہے انویلپ بنا ہوا ہے یہ آپ کی ساری پرائیویٹ شیٹ ہے جو آپ نے آپ کر رہے ہیں یہ اور لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا اور لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اس کا یہ جو وال ہوتی ہے یہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کی وال کس طرح ہوگی تو یہ آپ پروفائل میں آ جائیں لوگوں کو آپ کی وال اس طرح نظر آ رہی ہے اس وقت اچھا اس میں ایک تو ہم نے ٹویٹ کرنا سیکھ لیا کہ اس کو پریس کریں گے تو ہم ٹویٹ کر سکیں گے اب دوسرے لوگوں کی جو ٹویٹ سے جیسے میں کوئی سا بھی ایک انٹرسٹنگ جیسے یہ ٹویٹ ہے اس وقت ایک چانیز انجینئر یہ ٹویٹ اگر آپ کو پسند آ جائے تو یہاں پر ہی جو ہرڈ کا نشان بنا ہوا ہے انیس لوگوں نے اس کو پسند کیا تو میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو لائک کر دیا اس کو آپ لائک سمجھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو ایروز بنی ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹویٹ مجھے پسند ہے اب اس کو میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے وال پر تو ٹویٹر میں اس کو ری ٹویٹ کہتے ہیں تو یہاں سے آگے ہم اس کو ری ٹویٹ کر دیں گے اگر ساتھ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ری ٹویٹ ویٹ کمنٹ کر دیں میں صرف ری ٹویٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے وال پر بھی آ جائے گا اگر آپ اس ٹویٹ کے مطالق کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپشن ہے جہاں پر یہ چیٹ کا بنا ہوا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں صرف لکھ دیتا ہوں نائس تو یہ جو ٹویٹ چل رہی تھی اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ کھل گئی ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میرا نائس پی آ گیا اس پوسٹ کے مطالق ان کو آپ لائک بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو اس میں سے کوئی اور چیز پسند دیں تو آپ اس کو ری ٹویٹ بھی کر سکتے ہو ری ٹویٹ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دوبارہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھ دیا کہ ٹویٹر بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ اگر مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوٹ سکتے ہیں یہ تھا ٹویٹر اس کو آپ خود یوز کریں گے تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں آ جائے گی میں آپ لوگ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا اگر آپ کو کوئی مشکل لگے تو وہ آپ مجھ سے پوٹ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ